دوستوں میرا نام سنیل رنجن مکل ہے اور میں انگلیش ٹیچر ہوں اس سیشن میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اینٹن شکھاوف کی رچنا دبیٹ جس کا ارث ہوتا ہے شرط وہاں پجھڑ کی ایک اندھیری رات تھی بڑھے مہاجن اپنے پڑھنے کے کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک تحل قدمی کر رہے تھے اس پارٹی کو یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے پجھڑ میں پندرہ ورشوں پہلے دی تھی مہمانوں میں جن میں کچھ بھی دوان اور پترکار نہیں تھے ادھکانش ملتیو دنڈ کے پکش میں نہیں تھے کچھ سوچتے تھے کہ دنیا میں ملتیو دنڈ کو عمر قید میں بدل دینا چاہیے میں آپ سے سہمت نہیں ہوں میجبان نے کہا میں نے سویم نہ ملتیو دنڈ اور نہیں عمر قید کا انبھاو کیا ہے لیکن میری رائے میں ملتیو دنڈ ادھک نیتک اور مانویے ہے عمر قید کی اپیکشہ فاسی ترد جان لے لیتی ہے عمر قید دھیرے دھیرے جان لیتی ہے وہ دونوں سمان روپ سے انیتک ہیں ایک مہمان نے ٹپڑی کی کیونکہ ان کا ادیشے ایک ہی ہے جان لے لینا راشت عشور نہیں ہے اس کا کوئی ادھکار نہیں ہے اسے لینے کا جسے وہاں واپس دے نہیں سکتا یدی اس کی ویسی اکشہ بھی ہو ان سبوں میں ایک وکیل تھے پچیس ورش کے یوہ جب ان سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ بولے ملتیو دنڈ اور عمر قید سمان روپ سے انیتک ہیں لیکن یدی مجھے دونوں میں ایک چننے کو کہا جائے تو میں نشت روپ سے دوسرے کو چنوں گا کسی طرح جندہ رہنا بالکل نہیں جندہ رہنے سے بہتر ہے ایک گلچسپ چرچہ ہوئی مہاجن جو اس سمیں یوہ تھے اور ادھک گھبرائے ہوئے تھے اپنا آپا کھو بیٹھے انہوں نے اپنی مٹھی کو جوروں سے میج پر مارا اور یوہ وکیل کی طرف مڑ کر چلائے یا جھوٹ ہے میں آپ سے بیس لاکھ کی شرط لگاتا ہوں آپ جیل میں پانچ ورش بھی رہ نہیں پائیں گے یدی آپ گمبیتہ سے کہہ رہے ہیں وکیل نے جواب دیا تو میں شرط لگاتا ہوں کہ پانچ ورش تک ہی نہیں بلکہ میں پندرہ ورشوں تک رہوں گا پندرہ؟ ٹھیک ہے مہاجن چلائے سجنو میں بیس لاکھ کی شرط لگاتا ہوں مان گیا آپ بیس لاکھ داؤں پر لگاتے ہیں میں اپنی سوطنکتہ وکیل نے کہا اس طرح ہبیتو کی شرط لگ گئی مہاجن جن کے پاس کتنے لاکھ گننے کے لیے تھے خوشی سے پاگل تھے بھوجن کے سمیے انہوں نے وکیل سے مزاک میں کہا ہوش میں آؤ یوک جب تک کی بہت دیر نہیں ہو جائے میرے لیے بیس لاکھ کچھ نہیں ہے لیکن تم اپنے جیون کے چار یا پانچ سب سے ادھک اچھے ورشوں کو کھو دوگے میں تین یا چار کہتا ہوں کیونکہ تم اس سے ادھک بلکل نہیں رہ پاؤگے یا بھی من بھولو تم دکھی ویتی کہ جان بوجھ کر لی ہوئی قید کانونی قید سے بہت ادھک کٹھین ہوتی ہے اور اب مہاجر نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹھل قدمی کر ان سب ہی باتوں کو یاد کیا اور سویم سے سوال کیا میں نے وہ شرط کیوں لگایا اس سے کیا فائدہ ہوا وکیل اپنے جیون کا پندرہ ورش برباد کر دیتا ہے اور میں بیس لاکھ فیک دیتا ہوں میرے لیے وہ ایک خاتت پیتے وقتی کی سنک تھی وکیل کے لیے شد پیسے کا لالج تھا اس نے آگے یاد کیا کہ شام کی پارٹی کے بعد کیا ہوا تھا یہ نرنے ہوا تھا کہ وکیل اپنی قید مہاجر کے گھر کے بگیچے میں سخت نگرانی میں بتائے گا یہ سمتی ہوئی کہ اس عبدی میں اس کا دہلیج کو پار کرنے کا اور لوگوں کی آواز سننے کا اور چٹھی یا سماچار پتھر لینے کا آدھگار چھن جائے گا اسے سنگیت کا ایک وعدیت رکھنے کا کتابیں پڑھنے کا چٹھیاں لکھنے کا شراب پینے کا اور دھومر پان کرنے کی انمتی دے دی گئی انبند کے انسار ہوا سمواد کر سکتا تھا لیکن صرف شانت ہو باہر کی دنیا سے ایک چھوٹی کھڑکی سے جو اسی ادیش کے لیے بنی تھی کھڑکی سے ایک پرجہ بھیج کر ہر ضروری چیز کتابیں سنگیت شراب اسے کسی بھی ماترہ میں مل سکتی تھی انبند میں سبھی باتیں وستار سے لکھی تھی جس نے قید کو سکتی سے بلکل اکیلا بنا دیا تھا اور وکیل کو پندرہ ورشوں تک چودہ نومبر اٹھارہ سو ستر کے بارہ بجے سے ٹھیک چودہ نومبر اٹھارہ سو پچاسی تک رہنا تھا اس کے وہاں سے سمیہ سے صرف دو منٹ پہلے بھاگنے کی تھوڑی بھی کوشش شرطوں کا اُلنگھن ہوتی اور مہاجن کو اسے بیس لاکھ دینے کی بادہتہ سے مکت کر دیتی پہلے ورش کی قید میں وکیل جتنا سمبھو ہو سکے اس کے چھوٹے لیکھوں کو دیکھ کر جان پڑتا ہے کہ اس نے اکیلے پن اور نیرستہ سے بری طرح کشت جھیلا تھا اس کے ورنگی یعنی رہنے کی جگہ سے دن راگ پیانوں کی آواز آتی تھی اس نے شراب اور تمباکو لینے سے انکار کر دیا تھا پہلے ورش وکیل کو ہلکی فلکی کتابیں بھیجی گئے الجھی ہوئی محبت کے اپنیاس اپراد اور کلپناوں کی کہانیاں اور ہسانے والی کہانیاں اتیادی دوسرے ورش پیانوں کی آواز اب نہیں سنائی دی اور وکیل نے صرف شریشت پستکے ہی مانگی پانتفیہ ورش سنگیت پھر سنائی دیا اور قیدی نے شراب مانگی جنہوں نے اسے دیکھا انہوں نے کہا کہ اس پورے ورش وہ صرف کھا رہا تھا پی رہا تھا اور اپنے بستر پر پڑا رہا تھا وہ اکثر جمہائی لیتا تھا اور سویم سے گسے میں بات کرتا تھا اس نے پستکے نہیں پڑھیں کبھی کبھی راتوں میں وہ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا وہ لمبے سمیتک لکھتا رہتا تھا اور اور سبوں کو صبح میں پھاڑ کر پھینک دیتا تھا کتنی بار اسے روتے ہوئے سنا گیا چھٹھے ورش کی دوسری چھماہی میں قیدی نے اُتصاہ سے بھاشائیں درشن اور اتحاس پڑھنا پرارمد کیا وہ ان وشیوں کو اتنا بھوکھا ہو پڑھنے لگ گیا کہ مہاجن کو سمیہ نہیں مل پاتا تھا اس کے لیے پریابت پستکے لانے کا اس کی مانگ پر چھ سو پستکیں لائی گئیں بعد میں دس ورشوں بعد وکیل بینا ہلے اپنی میج پر بیٹھا رہتا تھا اور صرف نیو ٹیسٹیمنٹ جو عیسائی دھرم کا گرند ہوتا ہے اسے پڑھتا رہتا تھا مہاجن کو عجیب لگا کہ جو ویکتی چار ورشوں میں گیاں سے بھری چھ سو پستکیں پڑھ چکا تھا اسے لگ بھگ ایک ورش لگ جانے چاہیے تھے ایک پستک پڑھنے میں سمجھنا آسان تھا لیکن کسی بھی صورت میں سمبھم نہیں تھا دنیو ٹیسٹیمنٹ کو پھر ہسٹری آف ریلیجنس یعنی دھرموں کا اتحاس اور تھیالوجی یعنی دھرم شاسر سے بدل دیا گیا اپنے انتیم دو ورشوں کی قید میں قیدی نے اسادھارن پڑھائی کی جیسے تیسے اب اس نے اپنے کو نیچرول سائنسز یعنی پرکرطی ویجیان پڑھنے میں لگ گیا تب اس نے بائرن اور شیکسپیر کو پڑھا اس کی طرف سے پرجی آیا کرتے تھے جن میں وہ اسی سمیہ رسائن شاسر کی ایک پستک میڈیسن کی ایک پاتھے پستک ایک اپنیاس اور کچھ درشن شاسر اور دھرم شاسر پر کچھ لیکھ دلوانے کی مانگ کرتا تھا وہ اس طرح پڑھتا تھا جیسے وہ سمدر میں جہاج کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے بیچ تیر رہا ہو اور اس سکھو اپنے جیون کو بچانی کی اکچھا ایک ایک کر اکتر کر رہا ہو مہاجن نے ان سبوں کو یاد کیا اور سوچا کل بارہ بجے وہ سوطنتر ہو جائے گا انوبند کے انسار مجھے اسے بیس لاکھ دینا پڑے گا یادی میں دے دیتا ہوں تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤں گا پندرہ ورش پہلے اس کے پاس لاکھوں تھے گننے کے لیے لیکن میں ہر اتھار چڑھاؤ کو دیکھ کانپتا رہتا تھا یہ کمبخت شرط بوڑھا آدمی سر پکڑتے ہوئے ہتاش ہو بدبدا آدمی مر کیوں نہیں گیا وہ صرف چالیس ورش کا ہے وہ میرا انتیم فاردنگ مطلب پرانا بٹش سکہ لے جائے گا بیواہ کر لے گا جیون کا آنند لے گا اور میں ایک ارشیالو بھکھاری کی طرح دیکھتا رہ جاؤں گا اور انہی شبدوں کو اس سے پرتی دن سنوں گا میں آپ کا بھاری ہوں اپنی جیون کی خوشی کے لیے مجھے آپ کی مدد کرنے دیں نہیں یہ تو حد ہو گئی ہے دیوالیا پن اور اپمان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس وقتی کو مر جانا چاہیے گھڑی کے گھنٹے نے تین بجا دیا تھا مہاجن سن رہا تھا گھر میں سب ہی سوئے ہوئے تھے اور کسی کو کھڑکیوں کے باہر برف سے جمع پیڑوں کے سنسنانے کی آواز سنائی دے سکتی تھی آواز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنی تیجوری سے اس دروازے کی چابھی نکالی جسے پندرہ ورشوں سے کھولا نہیں گیا تھا اپنا اوورکوٹ پہنا اور گھر کے باہر چلا گیا بگیچہ اندھیرہ تھا اور تھنڈ تھی بارش ہو رہی تھی ایک نم چوبھنے رہی بگیچے کے ون تک پہنستے ہوئے اس نے دو بار چوکیدار کو پکارا کوئی جواب نہیں آیا سپشت تھا کہ چوکیدار نے خراب موسم سے بچنے کے لیے شرن لے لی تھی اور اب سویا ہوا تھا کہیں کچن یا پودھا گھر میں یدی مجھ میں ساہس ہے اپنے ارادے کو پورا کرنے کا بڑھے ویکتی نے سوچا سب سے پہلے سندے چوکیدار پر جائے گا اندھیرے میں اس نے سیڑھیوں اور دروازے کو ٹٹولا اور بگیچے کے ونگ کے ہال میں پرویش کر گیا پھر اپنا راستہ نکالتے ہوئے ایک پتلے گلیارے میں گیا اور ایک ماچس جلائی وہاں کوئی بھی نہیں تھا ایک پلن بینہ چادر کے وہاں تھی اور ایک لوہے کا سٹوف کونے میں اندھیرے میں دھندھلا دکھ رہا تھا جو دروازہ کیدی کے کمرے میں لے جاتا تھا اس پر لگی سیلیں ٹوٹی نہیں تھی جب ماچس بجھ گئی تو بڑھا آدمی گھبرہت میں کانپتے ہوئے چھوٹی کھڑکی کے اندر جھاکا کیدی کے کمرے میں ایک ممبتی دھیمے دھیمے جل رہی تھی کیدی سویم میج کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا صرف اس کی پیٹ صرف پر اس کے بال اور اس کے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے کھلی پستکیں میج پر چاروں طرف فیلی پڑی تھیں اور گلیچے پر دو کرسیاں میج کے نزدیک پانچ منٹ بیٹ گئے اور قیدی ایک بار بھی نہیں ہلا پندرہ ورشوں کی قید نے اسے گتہین ہو بیٹھے رہنا سکھا دیا تھا مہاجن نے اپنی انگلی سے کھڑکی کھٹ کھٹ آئی لیکن قیدی نے کوئی حرکت نہیں کی جواب میں تب مہاجن نے سابدھانی سے دروازے سے اس کی سیل توڑ دی اور چابی کو تالہ میں لگا دیا جنگ لگا تالہ کرکشتہ سے بجا اور دروازہ چرچر آیا مہاجن کو ترنت لگا کہ حیرانی کی ایک چلاہت سنائی دے گی اور قدموں کی آواز آئے گی تین منٹ بیٹ گئے اور اندر ویسی ہی شانتی تھی جتنی پہلے تھی اس نے اندر پرویش کرنے کا نششہ کیا میج کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا کسی سادھارن انسان کی طرح نہیں وہ ایک کمکال تھا اس کی چمڑی کھنچی ہوئی تھی اس کے بال کسی مہیلہ کے بال کی طرح گھنگرالے تھے اور اس کی داڑھی لمبی اور بکھری ہوئی تھی اس کے چہرے کا رنگ پیلا تھا مٹیالے رنگ کا گال دھنسے ہوئے تھے پیٹ لمبی اور پتلی تھی اور وہ ہاتھ جس پر اس کا بالوں والا اور کوئی وشواس نہیں کرتا کہ وہ صرف چالیس ورش کا تھا میج پر اس کے مڑے ہوئے سر کے سامنے کاغج کا ایک پنہ پڑا تھا جس پر چھوٹے اکشاروں میں کچھ لکھا ہوا تھا بیچارہ مہاجن نے سوچا وہ سویا ہوا ہے اور سمبھوتہ اپنے سپنوں میں لاکھوں دیکھ رہا ہے مجھے تو صرف اس ادھمری چیز کو لینا ہے اور دستر پر فینک دینا ہے تکیہ سے دبا کر اس کا دم گھونٹ کر اسے مار ڈالنا ہے اور سب سے سابدھانی سے کی گئی جانچ بھی اسو ابحاوی کمرتیو کا کوئی نشان نہیں ڈھونٹ پائے گی لیکن پہلے پڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ اس نے یہاں لکھا کیا ہے مہاجن نے کاغلز کو میر سے اٹھا لیا اور پڑھا کلادھی رات کے بارہ بجے مجھے مکتی مل جائے گی اور ادھکار مل جائے گا لوگوں سے گھلنے ملنے کا لیکن اس کمرے کو چھوڑنے اور سورج کو دیکھنے کے پہلے میں سوستا ہوں کہ یہ ضروری ہے تم سے کچھ شبد کہوں اپنی نرمل آتما سے اور عشور کے سامنے جو مجھے دیکھ سکتے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے سوطنترتہ جیون سواست تھے اور وہ ساری باتیں جنہیں تمہاری کتابیں دنیا کا آشیروات کہتی ہیں پندرہ ورشوں تک میں نے پرتھوی سممندھی زندگی پڑھی ہے صحیح ہے نہ میں پیتھوی دیکھی اور نہیں لوگ لیکن تمہاری کتابوں میں میں شراب پی گیت گائے ہرنوں اور جنگلی سوروں کا شکار کیا مہلاؤں سے محبت کی تمہاری کتابوں نے میں جانتا ہوں کہ میں تم سبوں سے ادھر بدھی مان ہوں اور میں تمہاری کتابوں سے نفرت کرتا ہوں سبھی سانسارک آشیرواتوں اور سمجھداری سے ہر چیز کلپنا ہے یدی تم ابھیمانی اور سمجھدار اور سندر ہو پھر بھی مرتیو تمہیں پرتفی سے اٹھا لے گی پرتفی دنیا کے ساتھ جلا دیے جائیں گے کہ میں تمہیں کرموں میں اس کے پرتی اپنی گھرنہ دکھا سکتا ہوں جس کے سہارے تم جیتے ہو میں وہ بیس لاکھ چھوڑتا ہوں جس کا میں نے ایک بار سورگ ہونے کا سپنا دیکھا تھا اور جس سے اب میں نفرت کرتا ہوں سنبھو ہے میں ان پر اپنے ادھکار سے اپنے کو ونچت کر لوں میں نے یہاں سے دیے گئے نشت سمیہ سے پانچ منٹ پہلے باہر آؤں گا اور اس طرح انوبند کا الانگھن کروں گا جب اس نے پڑھ لیا تو مہاجن نے کاغلز کو میج پر رکھ دیا اس اسے اپنے پر اتنا ترس نہیں آیا تھا جتنا آج گھر آنے پر وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا لیکن آنسووں نے اسے لمبے سمیہ تک سونی نہیں دیا اگلی صبح بیچارہ چوکیدار اس کے پاس دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے اسے بتایا کہ لوگوں نے ونگ میں رہنے دائب ہو گیا تھا مہاجن ترنت اپنے نوکروں کے ساتھ ونگ کو گیا اور اپنے قیدی کے بھاگنے کی پشتی کر دی بے وجہ کی افواہ کو ٹالنے کے لیے اس نے میج سے کاغج کو لے لیا اور اپنے لوٹنے کے بعد اسے اپنی تیجوری میں بند کر دیا تو دوستو میں یہ لیسن سم آبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آگیا ہوگا اور بار بار آپ سنیں گے تو آپ کو ٹیکسٹ اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا اور آپ پرکشاوں میں اچھا کریں گے اسی امید کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یدی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے اور یدی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو بہت سارے اچھے ویڈیوز سمجھ سمجھ پر دیکھنے کو ملتے رہیں گے Thank you